گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھ مٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین دارالفتہ اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں آج کا سلسلہ بھی بہت اہم ہے وہ بہت ہی پیارا موضوع ہے اور وہ ہے ناخن اور بال تراشنے کے شرعی احکام بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ناخنوں اور بالوں کے رکھنے اس کے تراشنے اور اس سے متعلق بہت ساری باتیں جو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں ان سے متعلق جو حلال و حرام کے مسائل ہیں انشاءاللہ آج کے سلسلے کے اندر ہم اس کو شامل کریں گے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں چنانچہ امیر احل سنت دامت برکاتم العالیہ زیائے درود و اسلام رسالے کے اندر ایک حدیث پاک نکل فرماتے ہیں چنانچہ حضرت سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خانی میں صرف کروں گا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دور ناخن اور بالوں سے متعلق شریعت متاہرہ الحمدلہ ہماری ہر شعبے کے اندر رہنمائی فرماتی ہے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے کامل نمونہ ہے اور پیارے آقا علیہ وآلہ وسلم نے تمام چیزوں کے حکام الحمدللہ بیان فرمائے تو اس سے متعلق ناخنوں اور بالوں کو صاف کرنے سے متعلق یا ان کے رکھنے اور ان سے دیگر جو معاملات ہیں اس سے متعلق شریعت متاہرہ کے کیا حکامات ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حدیث مبارکہ سے اس کا آغاز کروں گا اس ذواب کا صحیح مسلم شریف میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ موچیں اور ناخن ترشوانے اور بغل کے بال اکھارنے اور موہ زہر ناف موڑنے میں ہمارے لئے یہ وقت مقرر کیا گیا ہے کہ چالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑیں یعنی کہ چالیس دن کے اندر اندر ان کاموں کو کر لینا چاہیے اور نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے یوں سمجھیں کہ تنبیہاً ایک زجر فرماتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو موہ زہر ناف کو نہ مونڈے اور ناخن نہ تراشے اور موچوں کے بال نہ ترشوائے تو وہ ہم میں سے نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ ان چیزوں کے ناخن کے ترشوانے کا آپ تراشتے بھی تھے اور اس کی تاقید بھی فرمائی اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موچوں کے بالوں کو بھی پست کیا کرتے تھے ترشواتے تھے تو یہ حدیثیں مبارکہ سنی جس میں فرمایا گیا جو ایسا نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں یعنی ہمارا جو پسند دیرہ طریقہ ہے اس طریقے میں سے نہیں ہے تو اس حوالے سے ہمیں اس معاملے پر غور کرنا چاہیے کہ ایک کثیر تعداد ہمارے مسلمانوں کی ایسی ہے جو اس سے غفلت بھرتتی ہے مثال کے طور پر موچیں اگر دیکھی جائیں تو بہت سارے مسلمان خاص کر نوجوان طبقہ ان کی موچیں اس قدر لمبی لمبی ہوتی ہیں کہ وہ ان کا یہ جو اوپر کا ہونٹ ہے یہ پورا چھپ جاتا ہے تو اتنے لمبے بال موچوں کے بڑھانا یہ مکروح ہے اس سے منع فرمایا گیا ہے تو یعنی اتنا ترشوائے جائے کہ اوپر کے جو ہونٹ ہیں یہ دکھائی دیں ہونٹ مکمل دکھائی دیں دکھائی دیں تو ان بالوں کو ترشوائے جائے اس میں غفلت کرتے ہیں یعنی بار ہاں وہ عجیب سی لمبی لمبی سی موچیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں اور اس سے بدنما ہی چہرہ لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ غفلت ہیں کوتا ہی ہے یا ان کو اچھا لگتا ہے اصل میں سٹائل ہے نا وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے گانے باجے میں مشغول ہے پینٹ شٹ پہنتا ہے سب کچھ لیکن داڑی بھی رکھی ہوئی ہے اس کے بال بھی لمبے ہیں اور موچھے بھی لمبی لمبی ہیں تو یہ طریقہ کیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی اس کا جو بھی فیورٹ اداکار ہے گلوکار ہے اس نے اس کے سٹائل پر وہ رکھا ہوئے تو اب وہ اس کی موچھے لمبی لمبی ہیں وہ بظاہر تو ملنگ بن کے گھوم پھیر رہا ہے لیکن وہ اصل میں اس نے اس کے طریقے کے اپنایا ہوئے تو یہ بھی ایک چیز بہت زیادہ عام ہوتی جاری ہے چٹیا بنا لیتے ہیں انسان جس سے محبت کرتا ہے کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا بروز قیامت کہ جس سے وہ محبت دنیا میں رکھتا تھا تو حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور یہ بھی فرمایا گیا جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل ایک آئیڈیل ہستی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک واضح طور پر دو مقامات پر اسی مضمون کو ان الفاظوں سے بیان کیا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بہترین اسوہ یعنی کسی کی پیروی کرنے کا بہترین طریقہ اگر کسی کو چاہیے کہ میں اچھے انداز سے زندگی گزاروں تو کس کے طریقے پر چلوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت وہ طریقہ ہے جس میں سب سے بہتر اور انداز زندگی موجود ہے تو اسی میں فائدہ ہے اب ادھر ادھر دیگر جگہوں پہ جائیں گے سنتوں سے محرومی رہے گی تو بس وقت سنتوں سے محرومی انسان کو جہاں سنتوں کے ثواب سے محروم رکھتی ہے وہیں کئی گناہوں کی طرف بھی لے جاتی ہے تو اس حوالے سے ہمیں چاہیے کہ سنتوں پر عمل پی رہا ہوں اور محبت و زوک شوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنائیں جس طرح آپ نے ابھی اس حوال میں ایٹ کیا کہ وہ کسی نہ کسی فیورٹ اعداکار ایکٹر کی وہ نقالی کرتا ہے تو جس طرح کوئی شخص اس آدمی کو دیکھے گا دیکھتے اس کے ذہن میں آئے گا اس نے نقل کی ہے فلان کی تو ہمارے کردار میں ایسا انداز ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمیں جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے جو شاعر نے کہا ہے دیدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت پر ایسا عمل پیرا ہو جائیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا نظر آ رہا ہو کہ جو ہماری کھانے کو دیکھے ہمارے پینے کو دیکھے ہمارے چلنے پھرنے کو دیکھے تو وہ یہی کہے کہ اس کا چلنا پھرنا اٹھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلا رہا ہے تو جس طرح ایک وہ انداز ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے یہ فلان کی نگل کر رہا ہے تو ایک ایسا انداز ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھنے والا وہ یہ کہے کہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے اب جب میں یہ بات جو بیان کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں ایک ہستی آ رہی ہے اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ممکن ہیں وہ بھی ان کے ذہنوں میں بھی ایک ہستی کا تصور اُبھر رہا ہوگا تو امیر اہل سنت دامت برکات ملالیا آپ کا چلنا آپ کا اٹھنا بیٹھنا مسکرانا لوگوں سے ملنا جلنا چپل پہننا اتارنا یہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت دامت برکات ملالیا کو قریب سے دیکھا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امیر اہل سنت کی گفتگو میں ان کے عمل میں سنت مستحب حضور کا یہ طریقہ تو اس کی یہ فضیلت تو امیر اہل سنت کے ساتھ اٹھنے ویٹھنے والا وہ اپنے علم میں اضافہ ہی پا رہا ہوتا ہے وہ بے شمار سنتیں مسلمانوں میں امیر اہل سنت دامت برکات ملالیا کی برکت سے عام ہوئی ہیں امام شریف کے سنت لے لیں یہ عام ہوئی ہے نوجوان امام باندھ رہے ہیں اسے ہاں داری شریف جو کہ واجب ہے مرد کے اوپر ایک مٹھی رکھنا ایک داری واجب ہے یہ بالکل معدوم ہوتی جا رہی تھی صرف مولانا طبقہ جو امام ہیں خطیب ہیں موزن ہیں علماء کرام ہیں تو یہ حضرات تک ہی شاید محدود ہو گئی تھی اب ماشاءاللہ ایک شعور مسلمانوں میں بیدار ہوا ہے اور کثیر اسلامی بھائی جو داری منڈانے کے عمل سے توبہ کر چکے ہیں داری سنت کے مطابق بڑھا رہے ہیں تو کیا ہے کہ اپنے کردار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ایک پیغام امیر علیہ السنت لے کے اٹھے عام کر دیا تو اسی طرح ہم بھی اس مدنی تحریک دعوت اسلامی کا حصہ بنے اور سنتوں کا پرچار کریں تو ناخن تراشنا یا بالوں کو ترشوانا غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے تو ناخن تراشنے کے حوالے سے فقہ اکرام نے یہ اشارت فرمایا کہ جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے جمعہ کے دن جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے ہاں اگر کسی کے مستحب بھی مستحب تمانا بہتر اور افضل یعنی ہر جمعہ کو ناخن ترشوائے کریں یہ بہتر طریقہ ہے اور ایسا اگر ہفتے بھر میں اتنے بڑے نہیں ہو رہا ہے کہ وہ ناخن کٹر میں نیل کٹر میں آئیں ناخن تو پندرہ دن میں کٹ لیں تو جمعہ کے دن کا انتخاب کرنا ناخن کے ترشوانے کے لیے یہ بہتر طریقہ ہے اگر کسی کے جمعہ سے پہلے پہلے ناخن تراشے ہوئے یا بالوں غیر ضروری بال مثال کے طور پر بغل کے بال ہو گئے یا زیر ناف بال ہو گئے ان بالوں کو اگر صاف کیے کسی کو چالیس دن ہو جائیں گے جمعہ سے پہلے پہلے تو اب جمعہ کا انتظار نہ کریں چالیس دن سے پہلے پہلے ان کاموں کو کر لینا چاہیے کہ چالیس دن تک تاخیر کرنا یہ مقروح تحریمی ہے گناہ کا کام ہے لیکن چالیس دن کی ترغیب تو ہم نہیں کہنا چالیس دن کی ترغیب نہیں ہیں چالیس دن تک بلے اجازت ہے تو بلے چھوڑ کر رکھیں وہ اس کی گناہ گار نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اب کچھ ناخن بڑھاتا رہے گا بڑھاتا رہے گا دو ہفتے بعد ہی عمومی طور پر ناخن خود صاحب ناخن کو برے لگنے لگتے ہیں میل کئی نہ کئی سے اس میں آتا رہتا ہے اسی طرح سے بالوں کا غیر ضروری بالوں کا بڑھ جانا وہ تری پسینہ اسمیل بدبو اس کا سبب بنتا ہے تو نظافت یہ اسلام کا ایک شعبہ ہے تو اس میں ناخن ترشوانا بھی ہے اور غیر ضروری بال جو ہیں ان کا صاف کروانا بھی ہے تو اس حوالے سے ہمیں سنت کے مطابق ان معاملات کو کرتے رہنا چاہئے اس معاملے میں غفلت نہیں برتنی چاہئے ٹھیک ہے اچھا حضور ناخن کاٹ لیے تراش لیے کیا کیا جائیں کوئی پھینک دیں اپنا فلش میں ڈال دیں نالی میں ڈال دیں ڈسپن میں ڈال دیں کیا کیا جائیں ناخن یا غیر ضروری بال یا سر کے بال جسم کے کسی بھی حصے کے جو بال ہوتے ہیں یا جسم سے کوئی خال اکھڑ جاتی ہے کوئی چیز جسم کا کوئی حصہ نکارہ ہو کے کار دیا جاتا ہے تو جسم انسانی سے کوئی بھی چیز جو ہمارے جسم کا حصہ رہا ہے ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو زمین میں دفنایا جائے اب زمین میں دفنانے کے لئے کوئی قبرستان جانے کی حاجہ تو ضرورت نہیں ہے اپنے گھر کے باہر بھی کچھی زمین ہوتی ہے تو وہیں کسی لکڑی سے کری دیں اور اس کے اندر دبا دیں یہ بہتر طریقہ ہے البتہ اگر کوئی ڈس بین میں پھیک دیتا ہے ناخنوں کو یا نالی میں بہا دیتا ہے یا فلیش میں بہا دیتا ہے تو اس سے گناہگار نہیں ہوگا لیکن عدب اور طریقہ یہ ہے بہتر کہ ان کو زمین میں دفنایا جائے اور خواتین کے بال اکثر یہ دیکھے جاتے ہیں کہ یہ خواتین جو بال بناتی ہیں تو کنگے میں کسیر بال بس اوقات گچھہ بن جاتا ہے تو وہ اسی کو لپیٹ کے یوں پھیک دیتی ہیں تو عورت کے جو بال ہیں اجنبی آدمی کے لئے ان کا دیکھنا جائز نہیں ہے تو اسی طرح خواتین کو چاہیے کہ اپنے ان بالوں کے جو گچھے بن جاتے ہیں ان کو ایسی پھیکا نہ کریں گلیوں میں پھیک دیں گی یا گھر کے سائٹ میں ڈال دیئے اور اجنبی مردوں کا آنا جانا ہو تو یہ خواتین کو ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ پردے کی جسم انسانی میں جو حصہ پردے کا ہے جس کو دیکھنا کسی آدمی کے لئے یا کسی عورت کے لئے جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے اگر وہ جسم سے جدہ بھی ہو جائے تب بھی حکم یہ ہے کہ اس کو اس طرح لوگوں کے سامنے نہ پھیکا جائے بلکہ اس کو چھپایا جائے اور زمین میں دفنا دینا یہ زیادہ بہتر ہے اب یہ عورتیں خود تو نہیں جائیں گے کسی محرم کو دے دیں وہی اس کو گھر کے اندر کیاریاں بھی ہوتی ہیں اگر جہاں ممکن ہے اصل یہ ہے کہ جہاں دبانا ممکن ہو وہاں زمین میں دبا دیا جائے ورنہ ایسی جگہ نہ ڈالیں جہاں غیر محرم کی نظر پڑے تو اس کو کسی طرح جیسے کچھرے گھر میں بہت سارے ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی اگر کسی نے اس طرح پوشیدہ کر کے ڈال دیا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان بالوں کو اس طرح کچھرے میں بھی ڈال دیتا تو گناہ نہیں ہے عدب کے خلاف ایک کال ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں یہ کال سنائیے ہم رہیمیر خان خان پرڑے سے بات کر رہا ہے ہم حجام ہے تو ہم نے شیئر کرنا ختم کر دیا ہے تو ہم کو داری کا سمجھ ہوئے ماشاءاللہ ہمارے بار بار حجام کے پیشے سے وابستہ اسلام کی کال تھی فرمارے کہ میں نے داری جو مونڈتے تھے اس کام سے اس کو ختم کر دی اور اللہ کرے آپ نے توبہ بھی کر لی ہو پچھلا اگر کوئی ایسا معاملہ کیا ہو تو اللہ تعالی آپ کے جذبے کو سلامت رکھے اور آئندہ بھی اسی پر استقامت عطا فرمائے آپ کے ہنیس کی کیا حد ہے دوسرا یہ بھی رشاد فرمائیے گا کہ جو مشت نہ پی جائے گی وہ حجام صاحب کی مشت ہوگی کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا کہ حجام وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اور پھر وہ داری کو کٹ دیتا ہے اس کی بھی وضاحت فرمائے یہ ہے کہ حجام کا جو خط بنانے کا عمل ہے تو دریس ہوتے ہیں ان کے اوپر الزام دال دیتے میں تو بال سیٹ کروا تو اس نے چھوٹی کر دی تو بس اوقات یہ چھوٹی کرواتے ہوتے راضی ہوتے تو جو ایک مٹھی سے کم کروائے گا وہ بھی گناہ گار ہے جو ایک مٹھی سے کم کر رہا ہے وہ بھی گناہ ہے تو اس حوالے سے نائی کے مٹھی کا اعتبار نہیں جس کی داری ہے وہ اپنی ایک مٹھی یعنی داری کے بالوں کو ایک مٹھی جس میں تھوڑی کا حصہ شامل نہ ہو صرف فور سے بال یہ مٹھی کے اندر آئیں اس کے بعد جو اضافی بال جو مٹھی سے زائد نکلے ہیں ان کو ترشوائے جا سکتا ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم سے بھی یہ طریقہ مروی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی پر عمل کرتے تھے بلکہ اگر کسی کی بہت زیادہ لمبی داری آپ دیکھتے تو اس کی داری مٹھی کے بعد جو غسل فرض یا واجب ہو ایسی حالت میں ناخن غسل کرنے سے پہلے کاٹنا کیسا ہے جی ایک اور کول سنائیے میں شبیرہ تاریخ بخاری کابینہ کشمیر سے عرض کر رہا ہوں میری مبکی سب کی بارگا میں یہ عرض ہے کہ اگر کوئی انسان ناخن نہ تراشی چالیس دن برکا تو حارس بھئی ہم سے سوال پوچھ رہے کہ ابھی ناخن تراشی نہیں تھے کہ غسل فرض ہو گیا تو اب کیا غسل کرنے سے پہلے ناخن تراش سکتے ہیں یا غسل کر لیں ان کو بھی غسل ہو جائے اس کے بعد ناخن تراشی جب تک جو حالت جنابت ہے جس میں انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے کوئی بھی سبب ہو تو اس صورت میں جب تک وہ غسل نہ کر لے تو اپنے ناخن کو نہ کٹے یہ جنابت کی حالت میں جو ناخن جسم انسانی سے جدہ ہو جائے گا تو اس ناخن میں جنابت کا اثر رہے گا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی غسل اولا کر لے اس کے بعد اپنے ناخن کو ترشوہ لے یا ابھی ٹائم ہے ناخن کاٹنے کا غسل کے بعد یاد نہیں رہے گا ٹائم نہیں ملے گا تو کم سے کم اتنا کر لے کہ اپنے ہاتھوں کو دھولے ہاتھ دھونے سے یہ ہوگا کہ ناخن میں جنابت معاملات کرنے ہے ناخن تراشنے ہے بالوں اگر اگر ایک ایسا نہیں کرتا تو اب چالیس دن گزر جاتے ہیں تو کیا اس کی نمازیں ہو جائیں گی پھر دوسرا یہ پوچھا کہ مسجد میں جا سکتا ہے وہ ناخن ترشوارے میں تاخیر کی چالیس ان چیزوں کو ہو چکے ہیں ناخن بھی بڑے ہیں بال بھی نہیں کٹوائے بال سے بھی بتا دیں کہ سر کے بال بھی اس میں شامل ہیں سر کے اور داری کے بال اس میں شامل نہیں ہیں اس کے اندر جو غیر ضروری بال ہیں بھول اور موہ زیر ناف یہ اس کے اندر شامل ہیں تو ان کی صفائی چالیس جن کے اندر اندر ہونی چاہیے اسی طریقے سے جو موچیں بڑی ہوئی ہیں تو ان کو بھی چالیس جن کے اندر اندر ترش والے اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تاخیر کرتا ہے تو گناہ گار ہے مقروع تحریمی کا مرتقب ہے اب ایسے شخص کا نماز پڑھنا اس کی نماز ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی کراہت تنزیحی پائی جائے گی اس کیفیت میں جس کیفیت کو جس حالت کو شریعت متحرہ نے پسند نہیں فرمایا یا جو کام گناہ کا ہے تو ایسی حالت میں جب انسان اس طرح کی حالت سے متلبس ہو مشتمل ہو اور اس حالت میں نماز پڑھتا ہے تو نماز میں کراہت آتی ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی اور مسجد کے اندر ایسے آدمی کا داخلہ وہ ممنوع نہیں ہے جائز ہے البتہ اگر ان بالوں کے صاف نہ کرنے کی ویسے اس میل آتی ہے تو بدبودار حالت میں مسجد میں جانا جائز نہیں ہوگا لیکن اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے تو مسجد جاگتے ہستے کھیلتے کھاتے پیتے یہ گناہ گار ہو رہا ہے تو اس صورت میں اپنے آپ کو مستقل گناہ گار ہونے سے بچائیں جس نے اگر اتنی تاخر کی ہے تو تو توبہ بھی کرنی چاہیے اور جو اس وقت اپنے آپ کو ملاحظہ کر رہے ہے کہ واقعہ چالیس دن ان کے گزر چکے اس حالت ہفتے یا پندرہ دن میں یہ کام کر لینا چاہیے ناخن وغیرہ تراش لینے چاہیے تو ناخن سے مطالق سوال ہے کہ رات کو ناخن تراش سکتے رات کے وقت ناخن تراش میں کوئی ایسا مزائقہ نہیں ہے عوام کے اندر اس طرح کنفیوجن پھیلائی گئی ہے پھیلی ہوئی ہے اور یہ ایک وہم بھی ہے کہ اس سے رات میں ناخن نہیں کٹو گئے رزق میں تنگی آئی گی تو اس طرح کی کوئی بات کتابوں میں موجود نہیں ہے عوام کی زبان پر تو بہت ساری بات میں سے ایک بات یہ بھی ہے جس میں وہ روزی میں تنگی تنگی اور اس طرح کے تواہم والے معاملات ہیں تو رات میں ناخن کٹے جا سکتے ہیں دانتوں سے ناخن کٹے سائے سکتے نیل کٹر موجود نہیں ہے اور کوئی اور چیز بھی نہیں ہے تو بس دانتوں سے کٹیں یا ویسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ناخن دانتوں سے دباتے رہتے رہتے ہیں دانتوں سے ناخن کٹنا یہ منع ہے اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے برس جو سفید داگ دھبے جسم پہ پڑ جاتے ہیں جس کا ایک سبب جو عوام میں مشہور ہے کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پی لیا جائے یا شاید جس کا اولٹ ہے کہ دودھ پینے کے بعد مچھلی غالباً مچھلی کے بعد دودھ کہے اگر مچھلی پیلے اور اس کے بعد دودھ پی لیا جائے تو یہ مشہور ہے کہ سفید دھبے پڑ جاتے ہیں اب کوئی اس کو اپنائے نہیں تجربہ کر کے نہ دیکھے ونہا خودی پھر پی پریشان ہو جائے گا تو خیر ہے کہ یہ عوام میں مشہور زیادہ بات ہے تو اس سے بچے داتوں کو داتوں سے جو ناخن کترتے ہیں بس اوقات وہ چباتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں تو اب خود غور کرے پہلے ایسا آدمی اپنے ناخن پہ تو غور کر لے کہ ناخن میں میل کتنا ہے اب وہ میلا کچیلا سب کچھ جراسیم اس کے پیک میں جائیں گے تو یہ ناخن کو داتوں سے نہیں کترنا چاہیے کہ اس سے سفید داغ جسم پہ پڑھنے مرز پیدا ہو جاتا جو مچھلی مچھلی مرز جس میں سفید سفید دھبے مختلف جسم پہ پڑھ جاتے وہ پھیلتے پھلتے بس اوقات پورے آدمی کو سفید کر دیتا گورا ہو جاتا لیکن یہ ناپسندیدہ عمل لیکن یہ ایسا گورا آدمی کسی کو پسند نہیں یہ خود بیچار آزمائش میں آجاتا تو اس عمل سے ہمیں بچنا چاہیے اس کے کرنے کی عادت نہیں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے جہاں طور پر بچوں میں عادت ہوتی ہے اب بچپن میں پڑی ہوئی عادت اتنی پختہ ہو جاتے کہ بڑے بڑے بھی آفیس میں بیٹھے بھی کترتے رہتے جہاں کسی کو دیکھا تو ہاتھ نیچے کر لیا وانہ جہاں فارغ بیٹھے تو فورا ان کے انگلی چلے آتی اکثر ایسے بچوں کو آپ نہیں دیکھیں گے ان کے ناخن بڑھتے ہی نہیں ہیں نا بڑھنے کی ویسے ناخن بھی رگڑنا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی اور کر رگڑنا شروع کر دیتے اصل تو مقصود ہے ناخن کو بڑھنے نہ دینا تو اگر وہ ناخن کٹر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس میں نکلتی ہے رگڑنے کے لئے ناخن کو تو اگر کسی کے ناخن ایسے ہیں جو کٹنے میں نہیں آرہے اور وہ اسی سے رگڑ کے اس کو مزید چھوٹا کر دیتا ہے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن اب یہ ہے کہ دیوار کس کی ہے کس کی دیوار پہ ناخن رگڑ آئے پتہ چلا کسی کی نئی نئی دیوار ہے اس پہ ناخن رگڑ کے پلستر نہ جس میں سوئی دھاگا اور دیگر چیز ہوتی کینچی وغیرہ تقریبا ہر گھر کی ضرورت ہے اور مزید یہ کہ ان چیزوں کو جیسے موچے تراشنے کے لیے کینچی ہوگئی یا نیل کٹر ہوگیا ان کو ایسی جگہ رکھیں کہ وقت پہ مل جائیں اکثر یہ ہے کہ ان چیزوں میں شاید ناظرین دو چار ہوتے ہوں کہ یہ چیزیں وقت پہ نہیں ملتی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ناخن تراشوانے والے تراش کے وہ خود ہی چھوڑ کے چلے آتا ہے اب بچے دوسرے کو نہیں ملتا خود اس کو پھر نہیں ملتا کیونکہ اس نے کوئی پنسورہ کے اندر جو مدنی پھول لکھے ہیں اس میں بھی اس کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں جو گھر کی چیزیں ہیں چابیاں نیل کٹر جس طرح جتنی میں چیزیں کومن ہیں جو سب کے استعمال میں آتی ہیں اور کسی وقت بھی ضرورت پڑھ سکتی ہیں ان کی جگہ مقصوص کر دی جائے وہ بتا بھی دیا جائے کہ یہ چیز ہمارے گھر میں فلان جگہ ہوگی جو بھی استعمال کرے اس کو اسی جگہ پر دوبارہ رکھ دیں تاکہ اگر کسی دوسرے کو حاجت پڑے تو پھر اس کو دھونے میں تکلیف نہ ہو اس کو بھی بروقت اس چیز کو حاصل کر لے تو یہ مدنی پھول پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے مدنی پنسورہ بہت پیاری تصنیف ہے اس کے اندر صورتیں موجود ہیں دعائیں موجود ہیں اور اسی طرح بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول موجود ہیں جن کی ایک گھر کے اندر ایک انسان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ اثرات بہت زیادہ فوائد اس سے حاصل ہو سکتے ہیں تو امیر سنت کے مدنی پنسورہ اس کو ضرور حاصل کی دیئے انشاءاللہ عزوجل آپ کو پڑھ کر پھر معلوم ہوگا کہ اندر کس قدر پیارا پیارا مواد ہے بہت سارے نوافل کا بیان ہے بہت ساری دعائیں موجود ہیں دنوں کے حوالے سے تو انشاءاللہ یہ حاصل کریں گے تو آپ کو اس کے فوائد معلوم ہو سکیں گے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور مکتبہ تل مدینہ سے بھی آپ اس کو حاصل فرما سکتے ہیں ایک کول ہمارے پاس موجود ہے اس کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں یہ کول سنائیے سادی اکبار اکھن کی لمبہ کتنی ہونے چاہیے اور اگر صاف رکھا رہے محل کچھ حال نہ ہو کتنا لمبہ رکھ سکتے ہیں یہ ضرور ناخن کی مقدار کتنی ہونے چاہیے رکھ لمبہ کر بھی رہے کتنا لمبہ کر سکتے اور اگر لمبہ کرتے اور محل کچھ صاف کرتا رہتا کیر کرتا اب لمبہ کرتا رہے اس کے حوالے سے چیزیں اچھی نہیں ہیں ان کا بڑھنا یہ ہمارے جسمانی اعتبار سے جو انگلیوں کا اس سے سیفٹی ہوتی ہے ناخن سے لیکن جو ناخن ہمارے انگلی سے چپکا ہوا ہے اتنا ہی مفید ہے اس کے بعد جو نکل جاتا ہے اب وہ فائدہ نہیں ہے پورے سے جو ناخن چپکا ہوا ہے یہ چونکہ ہمارے پورے کو مضبوطی دیتا ہے لیکن جو ناخن پورے سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ طریقہ اچھا نہیں ہے اب ناخن کو صاف کرتے رہنا بعض وقت ناخن بڑھانے کے لیے یہ شاید لحسن بھی ناخن میں رگڑتے ہیں جو سنا ہے کہ ناخن پر رگڑتے رہنے سے ناخن جلدی بڑھ جاتا ہے یہ وبا عام طور پر خواتین میں زیادہ ہے جن کو ناخن بڑھانے کا شوک تو یہ ہے کہ 40 دن کے اندر اندر ناخن کو کارٹ لینے کا حکم ہے عورتیں بھی نہیں بڑھا سکتی عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے سیم ہو دونوں کے لیے تو اب یہ کہ کتنا بڑھا سکتے ہیں تو بڑھانے کی جو ترغیب ہی نہیں ہے جب ترغیب نہیں ہے تو آپ کو کیا بتائیں کہ کتنا بڑھا سکتے تو اب یہ ہے کہ یہ تو ہر ہفتے یا پندرہ دن یا چالیز ان کے اندر اندر ترشوانے والی چیزیں ہیں تو اس لیے اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے جب ہم روٹی توڑیں تو ہمارے پورے روٹی سے ٹچھو نہ ناخن کسی کا پورا لمبا اور ناخن پیچھے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے تو یہ ہے کہ چالیز ان کے اندر اندر یعنی یہ حد ہے کہ اس کے اندر تو انسان کو ان چیزوں تک پہنچ جانا چاہیے ناخن قرر تک کہ صاف کر ہی لے بس اوقات ایس آدمی جہیں چلیں آج صاف کر لیے کبھی صاف کرنے کا کوئی موقع نہ ملا اور کہیں لوگوں کے سامنے یہ اپنے انگلیاں چھپا کے بیٹھا رہے گا کہ میرے ناخن پہ لوگوں کی نظر نہ پڑے تو یہ شرم والے کام ہیں ایسا کام نہ کریں جس سے پھر حیاء شرم ہوگر آئے کوئی ناخن لگاتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہیں تو کیا اس کی اجازت ہے اب یہ ناخن جو لگائی جاتے ہیں یہ آرٹیفیشل اس طرح جو پلاسٹک کے ہوتے ہیں تو ناخن کے لگانے میں تو کوئی مزائکہ نہیں لیکن یہ ہے کہ جب ناخن وں کا بڑھانا چالیس دن تک یہ منع ہے تو اب یہ جو ناخن لمبے لگائے جاتے ہیں یہ اس سے مشابعت تو ہے کہ لمبے لمبے ناخن اب یہ شرن یہ بھی پسند دیدہ نہیں ہو اس کے بارے واضح حکم مجھے معلوم نہیں لیکن اب اس میں دوسرے زاویے سے ہے کہ جب یہ ناخن لگائے جاتے ہیں تو یہ ناخن جیسے الفی یا اس طرح کی کوئی گم ہوتی ہے جس سے وہ ناخن چپکا رہے کسی چیز سے ٹکرانے سے بھی وہ اکھڑے نہیں پھر اس کو بعد میں کچھ طریقہ ہوتا ہو اس کو ریموو کرنے کا اس کے ذریعے وہ ناخن کو نکال جاتا ہے تو بس اوقات وہ اگر الفی سے چپکا یا ہے یا کسی ایسی چیز سے چپکا یا ہے جس کے ناخن پہ جم جانے کی وجہ سے اس کے نیچے ناخن پہ پانی نہ پھرے تو غسل کے بھی مسائل ہو جائیں گے تو اس لئے اپنے ناخن وں پہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے جس میں وضو یا غسل کے مسئلے بنے کہ ان کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو وضو یا غسل نہیں ہوگا انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے اور بالخصوص جو بالوں سے متعلق شرع احکام ہیں ناخن سے متعلق بھی اور بال لگوانے اور بہت ساری ایسی باتیں جو بالوں سے متعلق ہیں محمد گزاریں کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے